امریکہ کے وفاقی حکام نے ڈاک کے ذریعے بارہ مشتبہ پیکٹس میں بم بھیجنے کے شبے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس کے بعد صدر ٹرمپ ایک بر پھر سخت تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں کانگریس کے ڈیموکریٹ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمم اس سلسل اپنے الفاظ اور افعال سے امریکیوں کے مابین تقسیم پیدا کرتے آئے اور حالیہ واقعات اسی تقسیم کا نتیجہ ہے تفصیلات واشنگٹن سے خورم شہزاد کی ریپورٹ میں بارہ مشتبہ پیکٹو نے پورے امریکہ میں بے چینی کی لہر پیدا کر رکھی ہے اسی حوالے سے پاکستانی نیاد امریکی شہریوں نے ایک کارنر میٹنگ احتمام کیا اور ریاست ورجینیا کے سینیٹر جنیفر ویکسٹن کو مہمان خصوصی کے طور پر مدو کیا سینیٹر نے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات امریکی اقدار کے منافی ہیں اور اس کا سارا ذمہ صدر ٹرمپ پر جاتا ہے جو امریکی اقلیتوں کو ہر جگہ پر نشانہ بنا رہے ہیں میٹنگ کے شرکاں نے کھل کر صدر ٹرمپ کی نفرت امیز پولیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس کے ذمہ دار صدر ٹرمپ خود ہیں حالیہ واقعات ایسے وقت پیش آئے جب امریکی کانگرس کے وزت مدتی انتخابات میں محض دو ہفتے باقی رہ گئے چھے نومبر کو ایوان نمائندگان کی تمام چار سو پینتیس جبکہ سینٹ کی ایک سو میں سے پینتیس نشستوں پر انتخابات ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خورم شہزاد واشنگٹن امریکہ